ہماری معاشی مشکلات کا ایک بڑا سبب ٹیکسٹوری کا کلچر ہے سگرٹ کی سنت اس رجحان کی ایک نمائی مثال ہے جس کی غیر قانونی تجارت سے ایک رپورٹ کے مطابق قومی خزانے کو سلانہ ایک خرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ملک میں ہر پاس سے دو سگرٹ غیر قانونی طور پر ٹیکسٹوری کر کے فروخت کیے جاتے ہیں ٹیکسٹوری کے زمن میں یہ محس ایک مثال ہے ورنہ قومی خزانے کے ہر شعبے اور ہر پیشے میں یہ رجحان عام ہے اگر مکمل طور پر دستا ویزی معیشت رائج کر کے تمام واجب العدہ محصولات کی پوری وصولی کی جانے لگے تو کسی نئے ٹیکسٹ کی ضرورت شاید ہی محسوس ہو تہم پہلے سے نافذ ٹیکسوں اور بجلیوہ گیس کے بلوں وغیرہ کی مکمل وصولی کو یقینی بنانے کے بجائے حکومتیں بالعموم پہلے ہی سے ٹیکس دینے والوں پر نئے ٹیکس لگانے کا آسان راستہ اختیار کرتی ہیں قومی معیشت کو آج جو مشکل صورتحال درپیش ہے اس میں بھی پالیسی سازوں اور ٹیکس حکام کی پوری توجہ موجودہ ٹیکس گزاروں ہی سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کر کے ایک سو ستر ار روپے کی کمی کا حدف پورا کرنا ہے تہم اس سے عوام کی مشکلات میں لازمان مزید اضافہ ہوگا دوسری جانب حکومت کا ٹیکس وصولیوں کے لیے منظم شعبوں پر انحصار مزید بڑھ رہا ہے جس سے سنتی پیداوار کی لاغت میں اضافہ ہو رہا ہے بجٹ اہداف پورے کرنے کے لیے فیل حقیقت ٹیکس نہ دینے والے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور گنجائش سے بہت کم ٹیکس دینے والے شعبوں سے وصولیاں بڑھانے کی ضرورت ہے سگرٹ کا شعبہ بھی ایسے ہی سر فرس شعبوں میں سے ایک ہے قانونی تجارت اور ٹیکس چوری کی وجہ سے قومی خزانے پر بوجھ اور منظم سنت کے کاروبار کو محدود کرنے کا سبب بنا ہوا ہے